ہیلو گائز آج میں آپ کے لیے یہ والا بہت ہی پیارا سا بیوٹی فل سا کتنا سندر سا یہ ڈیزائن ہے یہ آپ اپنا گارڈیان جیکٹ بچوں کے فراک میں سکلٹ میں ٹاپ بنا سکتے ہو اپنا مفرش رول کسی پر بھی یہ ڈیزائن ڈال سکتے ہو اور بنانا بلکل آسان ہے دیکھنے میں کتنا مشکل لگ رہے ہیں اور بنانا بلکل آسان ہے یہ سکس کے ملٹیپل سے یہ ڈیزائن چلے گا اس میں ٹو تھری فندے ایکسٹرا لے لینا آپ ٹھیک ہے اور اس ڈیزائن کی یہ فرسٹ رو سے میں آپ کو سکھاتی ہوں کہ یہ ڈیزائن کیسے بنانا ہے گائز پلیز گائز ڈیٹا ہینڈ نیٹن کو آپ جیدہ سے جیدہ سبسکرائب کیجئے لائک شیئر کمنٹ کر کے میرے کو بتایا کرو کہ آپ کو میرے ڈیزائن کیسے لگتے ہیں یہ دیکھو ایک ایج کو ہم نے اتارا جیسے الٹا فندے ایسے کر کے اتارتے ہیں ہم نے اس کو ایسے کر کے ہم نے اس فندے کو سلپ کر لینا ہے ایک فندے کو ہم نے اتار لینا ہے آگے والے فندے کو ہم نے کیا کرنا ہے پانچ فندوں کو ہم نے ایک اور دو ایسے پانچ فندوں کو دو بربل دے کر ہم نے بنا لینا ہے ایک اور یہ دو ایک اور یہ دو ٹھیک ہے تین فندے ہمارے بن گئے چوتھا فندہ ایک اور یہ دو چار ہوگے اور پانچ ماہ فندہ ہم پھر بنائیں گے ایک اور یہ دو دیکھو میں نے اس کو چھوڑ کر ہمارے سکس فندے ہوگے ایک دو تین چار پانچ اور جونسہ سلپ کیا تھا اس کے سمیت کتنے فندے ہوگے ہمارے سکس فندے ہوگے ایک فندہ ہم نے ایسے کر کے سلپ کرنا ہے ٹھیک ہے آگے والے پانچ فندوں کو ہم نے سمپل بل دے کر بنانا ہے ایک دو بر بل دیا دو فندے ہوگے ایک اور دو تین فندے ہوگے ایک اور دو چار فندے ہوگے ایک اور دو یہ پانچ فندے ہوگے ہمارے یہاں سے یہاں تک ہمارے پھر پانچ سکس فندے ہوگے ایک فندہ ہم نے سلپ کیا ایک دو ایک دو بر بل دیا دو فندے ہوگے ایک بر بل دیا اور دو بر بل دیا تین سٹیچز ہوگے ایک بر بل دیا دو بر بل دیا چار فندے ہوگے ایک اور دو یہ پانچ فندے ہوگے ہمارے اور ایک فندہ ہم نے پھر سلپ کرنا ہے اور لاسٹ والے فندے کو اولٹا سیدھا آپ جیسے مرجی بنا سکتے ہو یہ دیکھو یہ ہماری فرسٹ رو کمپلیٹ ہو گئی سیکنڈ رو میں ہم نے کیا کرنا ہے گائز سیکنڈ رو میں دیکھو اس کو ہم نے اتار لینا ہے پہلے والے فندے کو ہم نے اتارا یہ والا فندہ ہم نے اولٹا بنانا ہے ایسے کر کے بیک لپ سے اولٹا بیک سے ہم اولٹا بنائیں گے اور یہاں پر ایک بال دیں گے ایک جالی بنائیں گے یہاں پر ایک یہاں پر جالی بنائیں اور یہ پانچ فندوں کیا ہم نے بال اتارنا ہے ایک دو تین چار اور یہ پانچ پانچوں کے پانچوں فندوں ہم اس نیڈر میں لیں گے اور ایسے کر کے یہ پانچ فندے لے لیں ایک میں نے یہاں پر بال دیا ہے ٹھیک ہے پانچ فندے ہم نے اس میں لے لینے ہیں یہ دیکھو پانچ فندے ہم نے اس میں لے کر اور ہم نے ایسے کرنا ہے ایک بر ایک بر بنایا تھا ایک دھاگا بنایا اب ایک فندہ بنایا اب ایک اور فندہ اس میں بال دے کر بنایا اور یہ تین فندے ہو گئے ہمارے یہ دیکھو ہم نے ایک ہم نے یہاں پر جالی ڈالی ہم نے پانچ کے تین فندے یہاں پر کیے ایک دو اور یہ تین ٹھیک ہے ایک یہ بال ہے نا اور اب کیا کریں گے پھر یہاں پر ایک ایسے بال دیں گے اور آگے والا فندہ ہم جو سلپ کیا تھا اس کو بنائیں گے پانچ فندے ہمارے ہو گئے یہاں پر پانچوں کے پانچ فندے ہمارے ہو گئے یہ دیکھو اس کو چھوڑ کر آگے آپ نے گرنا ہے یہ ایک فندہ الٹا بنایا ہے ایک دو تین چار اور پانچ یہ چھٹا فندہ آگے والا میں نے بنایا ہے ٹھیک ہے اور پھر ہم یہاں پر ایک پھر اور جالی ڈالیں گے آگے والے پانچ فندوں کے لئے ایک دو تین چار اور یہ پانچ پانچ فندے ہم نے اس نیڈل میں لے لینے ایسے کر گئے دو تین چار اور یہ پانچ ٹھیک ہے پانچ فندے ہو گئے ہمارے یہاں پر ایک ہم نے جالی ڈال لیا ہے اب پانچوں کو ہم نے پانچ فندوں کے ہم نے تین فندے بنانے ہے ایسے کیا اور ان کو ایسے بنائیں یہ رک جو گائز یہ دھاگاڑ کرا ہے ایک بنایا فندہ ہم نے ایک ہم نے بال دیا ٹھیک ہے اور آگے ہم نے یہ پانچ کے ہم نے تین کیے ایک یہ جالی ڈالی تھی چار ہو گئے ہمارے بس پھر ہم نے ایسے کر کے ایک جالی ڈالنی ہے اور یہ والا فندے کو ہم نے الٹا بنا لینا ٹھیک ہے الٹا فندہ بنانے کے بعد پھر یہاں پر ایک جالی ڈالیں گے آگے والے پانچ فندوں کے لئے ایک دو تین چار اور یہ پانچ پانچ فندے ہم اس نیڈل میں لے کر پانچ کے اب ہم نے تین بنا دینے ایسے کر کے ایک ہم نے جالی ڈالی اور یہاں پر ہم نے پانچ فندوں سے تین فندے بنائیں گے ایک ایک بال دیا اور یہ تیسرا فندہ بنا لے ایک دو تین ایک یہاں پر جالی ڈالیں گے اور یہ والا سلپ کی اور فندے کو ہم نے الٹائی بنانا ہے یہ والا فندہ بھی ہمارا الٹا بنے گا اور سیکنڈ رو ہماری کمپلیٹ ہو گئی یہ دیکھو سیکنڈ رو ہماری کمپلیٹ ہو گئی اب ہم نے کیا کرنا ہے اب اس میں ایک سیدھی اور ایک الٹی رو سیمپل بنیں گے ایک سارے فندوں کو ہم نے سیدھا سیدھا بنانا ہے ٹھیک ہے اب اس میں ایک سیدھی اور الٹی رو سیمپل بنائیں گے بلکل سارے فندوں کو ہم نے سیمپل سیمپل بنا کر کمپلیٹ کرنا ہے یہ ڈیزائن گائیز بہت پیارا سا ہے ڈیزائن اور بنانا بھی کتنا آسان ہے اور بنتا بھی بہت جلدی ہے یہ ڈیزائن چھے فندوں کا یہ ڈیزائن ہے ہر کلر میں کھل کر آنے والا ہے آپ جیسے اب سردی شروع ہونے والی ہے بچوں کی فروگ بناو بچوں کی سکلٹ بنا سکتے ہو جینز کے ساتھ ڈالنے کے لئے ٹاپ بناو اپنا کارڈگن بناو یہ دیکھو یہ سیکنڈ رو ہماری تیسری سلائی بھی ہماری کمپلیٹ ہوگی تھرڈ رو اور فورت رو بھی ہم نے بلکل سیمپل ہی بنانی ہے فورت رو ہماری سیمپل بنیں گی بلکل بیک کی بلکل سلائی سیمپل ہے ایک سیدھی اور ایک الٹی سلائی اس میں ڈالے گی دو سلائی میں ڈیزائن ڈالا پھر دو سلائی سیمپل ڈالے گی ٹھیک ہے جی اور آپ اس کو سانی سے بنا سکتے ہو اس میں مشکل والی کوئی بات نہیں ہے یہ دیکھو سارے فندوں کو ہم نے الٹا الٹا بنا کر کمپلیٹ کر دیا میں نے یہ دیکھو یہ دیکھو اچھا لگ رہے نا اب ہماری آگے یہ پانچویں سلائی ٹھیک ہے یہ دو سلائی میں ڈیزائن ڈالا دو سلائی میں ہم نے سیمپل بنا لی اب ہماری فیفت رو ہے فیفت رو میں ہم نے کیا کرنا ہے پہلے ہم نے یہاں پر ایک فندہ سلیپ کیا تھا اب ہم نے سلیپ نہیں کرنا اب ہم تین فندوں میں سیدھا دو بر بل دے کر پہلے تین فندے بنائیں گے تھوڑا سا ڈیزائن یہ والا ڈیزائن یہاں پر آئے گا سینٹر میں ڈیزائن کا بیس تھوڑا سا چینج ہوگا یہ ایک دو اور یہ تین تین فندوں کو ہم نے سٹارٹنگ میں بل دے کر دو بر بل دے کر بنانا ہے ایک فندہ ہم نے سلیپ کرنا ہے ٹھیک ہے اور پھر آگے پانچ فندے ہم بنائیں گے پھر آگے سیم جیسے فرسٹ بنائی تھی ایسے ہی رو چلے گی ایک دو تین چار اور یہ پانچ یہ والا سینٹر والا فندہ اب ہمارا یہ سینٹر والے کی اوپر ہمارے پانچ فندے بل والے آئیں گے ٹھیک ہے ایک فندہ جو تین کے بیچ والا فندہ ہوگا وہ والا فندہ ہم نے سلیپ کیا یہ والا فندہ ٹھیک ہے جی آگے ہم نے پانچ فندوں میں پھر بل دینا ہے ایک دو تین چار اور یہ پانچ یہ فندہ سلیپ کریں گے آگے پہلے ہم نے بھی ادھر بھی تین آئے تھے ادھر بھی دیں یہ دیکھو تین کے سینٹر والا فندہ سلیپ ہوگا یہاں پر تین میں بل دیں گے ایک دو اور یہ تین یہ والا لاسٹ والا فندہ اب جیسے مرزی بناو ٹھیک ہے بس یہ والا ڈیزائن اب یہاں پر بنے گا اس لئے ہم نے اس کا جگہ چینج کر دی ہے اور کچھ ڈیزائن ایسے بنے گا پھر ٹھیک ہے اور اب اس کی یہ سکس رو بھی آپ دھیان سے دیکھو ہم نے کیا کرنا ہے جیسے سیکنڈ رو بنائی تھی بنے گی تو ایسے ہی تے پر تھوڑا سائز میں چینج ہوگا یہ دیکھو یہاں پر ایک دو اور تین بندے یہاں پر ہم پھر ایک جالی ڈالیں گے سٹارٹنگ میں ایک جالی ڈالی اور تین کا ایک کریں گے یہاں پر ہم نے تین کا ایک کر دینا ہے اور ایک بل دیں گے یہ تین فندوں کے تین فندے ہو گئے ٹھیک ہے یہ اُلٹے والے فندہ بنانا ہے تو بل دے کر ہم بنائیں گے ٹھیک ہے یہاں پر تین فندوں کے دین اس کو چھوڑ کر ایک دو اور تین یہ والا آگے والا فندہ ہو گیا ٹھیک ہے آگے والے فندے یہ پانچ فندے بنائیں گے اب ہاں پر ایک بل دیا اور ان پانچوں کو کھول لیں گے ایک دو تین چار اور یہ پانچ ان پانچوں کا اب اس نیڈل میں لے لیں گے ٹھیک ہے اور ہم نے پانچ کے اب ایک ہم نے جالی ڈالی ہے پانچ کے تین فندے بنائیں گے پھر ہم یہاں پر ایک ایک بال دیا اور یہ تیسرا فندہ ایک دو چار فندی ہوگی ایک بال والا تین یہ اور ایک یہ پانچ ہوگی ایک جالی ڈالی ٹھیک ہے آگے والا فندہ ہم الٹا بنے گے یہ جونسا فندہ ہم نے سلپ کیا سا اس کے دونوں طرف ہماری جالی ڈالے گی ایک فندہ ادھر بڑھا کرے گا ایک فندہ ادھر بڑھے گا اور تب ہماری فندے برابر ہوں گے جونسا فندہ سلپ کر دے ہیں اس کے دونوں طرف میں ہماری جالی ڈالیا کرے گی یہ آپ یاد رکھنا بس اور ڈیزائن میں آسان ہے ڈیزائن ایک دو اور یہ تین فندے بنائے یہ پانچ فندے ہوگے تین ایک دو تین پانچ ٹھیک ہے یہ الٹا فندہ بنا لیا ایک جالی ادھر ایک جالی ادھر تین بیچ میں پانچ فندے ہمارے پورے ہوگے ٹھیک ہے اور یہ والا فندہ پھر ہم جالی ڈالے ایک دو اور یہ تین یہاں پر ہم نے تین کا ایک بنا دیں گے ایسے کر کے دو فندے ہو گئے ہمارے ایک اور دو ایک جالی ڈالی اور لاسٹ والا فندہ ہم نے الٹا بنا لیا یہ دیکھ یہ ہی ہے بس یہ ڈیزائن کی بس آگے پھر ہم نے جیسے فرسٹ رو بنائی تھی ایسے بنائیں گے ایک سیدھی اور الٹی رو ڈالنے کے بعد پھر وہی فرسٹ والی سلائی دوبارہ سٹارٹ ہو جائے گی یہ دیکھو ہم نے اب ہم نے ایک سیدھی اور ایک الٹی رو بلکل سیمپل ہی بنانی ہے یہ سکس رو کا ہی ڈیزائن ہے بس سکس رو میں آپ کا ڈیزائن اچھا سا بنے گا سارے فندوں کے میں نے سیدھا سیدھا بنا کر کمپلیٹ کر دیا یہ دیکھو جیسے فرسٹ رو ڈالی تھی پھر اب یہاں پر فرسٹ رو دوبارہ سٹارٹ ہوگی وہی والا جیسے میں نے آپ کو ابھی بنا کر بتایا ہے پلیس گائیز میرے چینل کو جیدہ سے جیدہ لائک کیا کرو سسکرائب کیا کرو اور لائک شیئر کمنٹ کر کے بتاؤ کہ آپ کو میرے ریزائن کیسے لگ رہے ہیں اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو میرے سے کمنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہو گائیز پلیس میرے چینل کو اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی شیئر کرو ویڈیو کو شیئر کر دیا کرو آپ تو بناو گے اچھے اچھے ڈیزائن اپنی آپ کی فرنڈز کے بھی کچھ کام وہ بھی کچھ بنانا جاتے ہوں تو وہ بھی دیکھ لیا کریں اور یہ کتنا ہی آسان سا ڈیزائن ہے اور بیوٹیفل سا ڈیزائن ہے اور بنتا بہت جلدی ہے اور یہ کھلنے والا ڈیزائن ہے یہ دیکھو گائیز کتنا ہی سندر ڈیزائن ہے اب گائیز ہم نے کیا کرنا ہے میں آپ کو سٹارٹنگ بتا دیتی ہوں بس تھوڑا سے بتاؤں گی ویڈیو لمبی ہو رہی ہے گائیز یہ دیکھو ایک فندہ ہم نے سیدھا ایک فندہ ہم نے سلپ کر لینا ہے پانچ فندوں کو ہم نے یہاں پر دو بربال دے کر بنا لینا ہے ایک دو ایک دو تین ایک دو چار ایک دو پانچ اب دیکھو یہ والا فندہ ہم بیچ والا سلپ ہوتا ہے بس یہی نشانی رکھنا تین کے والا فندہ بیچ میں سلپ ہوگا یہی بس رو دوبارہ سٹارٹ ہوگی آپ کی اور کچھ بناوگے تو آپ کا کچھ ایسے ڈیزائن یہ بنتا چلا جائے گا بار بار آپ بھی ہے اس لائنے رپیٹ کروگے تو آپ کا ڈیزائن کچھ ایسے بنے گا بائی بائی گائیز بس بس